ہیلو گائز میرا نام ہے اجاز اور آج ہم اپنی ایک ٹریننگ سٹارٹ کرنے والے اڈاوب ایلسٹریٹر اسینشلز یہ اس کی پسٹ کلاس ہے اس کے اندر میں آپ کو سمال ابجیکٹس پہلے بنانا سکھاؤں گا کیونکہ ایک دم سے ہم بڑی بڑی چیزیں نہیں بنا سکتے ہیں ایک دم سے ہمیں ابھی ٹولز پر گریپ نہیں ہوتی ہے تو ہم بڑی چیزوں کی طرف سوچ کرتے ہیں نا تو ہمارے لیے وہ بہت بچے پیٹ اپ ہو جاتے ہیں مطلب کہ چھوڑ ہی دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں میں یہ کر ہی نہیں سکتا تو پھر ایلسٹریٹر بہت ایسی ہے ٹھیک ہے اس میں میں آپ کے ساتھ ریسورسز فائل شیئر کروں گا ٹھیک ہے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا کروں گا جو چیز اوپر پیکٹس کریں گے وہی ہم نیچے میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا کروں گا تاکہ آپ اس کو استعمال کر کے ڈاؤنلوڈ کر کے پیکٹس کر سکیں ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے اوبجیکٹس بنانا سیکھیں گے اس کے اندر اور اگر آپ وائٹ بورڈ اینیمیشن سیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے فوٹو شاپ سیکھنا ہے اور بھی ایڈیٹنگ وغیرہ ٹھیک ہے تو آپ میرے چینل پہ سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں انشاءاللہ فیچر میں بہت سی ٹریننگز لے گیا ہوں گا موقع کے ساتھ ساتھ بہت سی سٹڈیز وغیرہ بھی کرنی ہوتی ہے that's why تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا لیکن آپ کو بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی ٹھیک ہے چلے اب میں آپ کو صرف ایڈاوگ لسٹریٹر کی طرف لے کے چلتا ہوں ریسورس فائل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے آہ جسٹا سیکنڈ یہ رہی جی میرے پاس ریسورس فائل اس کا جو لنک ہے یہ میں آپ کو نیکس کلاس میں دوں گا یہ فرس کلاس ہے تو اس میں ابھی اس کا اتنا زیادہ کام نہیں ہے اس کے اندر ساری فائلز ہیں ready made فائلز ہیں ان کو آپ نے لینے ہیں اور اس کے اوپر practice کرنی ہیں ٹھیک ہے آپ کو Adobe Photoshop سیکھنے کو ملے گا میرے چینل سے ٹھیک ہے انشاءاللہ فیچر میں جلدی ان کی بھی trainingز لے گا ہم کا 2D animation whiteboard 3D میں بھی اگر میرا mind گیا ہے تو میں وہ بھی آپ کو سکھا دوں گا اس کے علاوہ ویڈیو editing یا اور کچھ tips and tricks freelancing کے حوالے سے ٹھیک ہے جتنا بھی knowledge میرے پاس آیا کرے گا میں آپ کے ساتھ صرف share ہی کرنا ہے ٹھیک ہے سو میرے ساتھ جڑے رہی ہے Adobe Illustrator ہے میرے پاس 2019 merchant آپ کو اسا بھی use کر سکتے ہیں آپ کے system میں depend کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گا آپ کے system کس طرح کا ہونا چاہیے تو اس کے لیے میں آپ کو ذرا بتا دوں اگر میں یہاں پر لکھوں disk بس ہی ٹھیک ہے جس کی میں properties میں جانا ہوں اب میرے پاس windows 10 ہے اور دیکھیں میرے پاس na agb ram ہے اور 64 bit میرے پاس windows install ہے تو آپ کے پاس بھی کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ ram ہو چارجی بھی تک بھی ہو تو چل جائے گی لیکن اگر چارجی بھی ram ہے تو windows 7 رکھیں اپنے پاس windows 10 نہیں رکھیں system lag ہوگا پھر پاس core i5 3rd generation laptop ہے normal سا ہے کوئی اتنا ہے بھی نہیں ہے لیکن کام سب ہو جاتے ہیں اس پر ٹھیک ہے 64 bit operating system ہے 8gb ram اور intel core i5 3rd generation laptop ہے اور آپ کے پاس core i3 ہے تو بھی آپ چلا سکتے ہیں 2nd یا 3rd generation کو تو اس کے لیے آپ virtual only use کر لیں ٹھیک ہے 2018 یا 17 کا use کر لیں وہ آپ پہ depend کرتا ہے ٹھیک ہے تو چلیں اب میں آپ کو لے کی چلتا ہوں software کی تربیت ہوگی تھی اس کی requirements ٹھیک ہے اور یہ storage کا اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا چلیں یہ میرے پاس software رہی ہے تو آپ کے پاس simple save نا مطلب کہ layout آگی اس کی ٹھیک ہے مطلب کہ preview آگی اس کا create new پہ اپنے simple click کر لینے یہاں پہ click کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک dialogue box اس طرح سے آ رہا ٹھیک ہے windows آتی ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس saved ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس کچھ preset ready ہے mobile کے لیے یہ presets ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ use نہیں کرنا web کے لیے ہمارے پاس یہ والی ہوتی ہیں print کے لیے ہمارے پاس یہ ہوتی ہیں اور filament video کے لیے یہ ہوتی ہیں یہ ready made ہے ٹھیک ہے ڈوب illustrator جانتا ہے کہ کس کا کتنا size ہوتا ہے art and illustration کے لیے ہمارے پاس یہ ہوتی ہے اچھا تو اس میں ہمارے پاس option فی الحال میں جا رہا ہوں print میں اگر میں یہاں پہ letter کر رہی ہیں a4 choose کرتا ہوں یہ print کے لیے ہم use کرتے ہیں نا تو یہاں پہ side میں میرے پاس کچھ options آ رہے ہیں millimeter ہے points ہیں بکاس inches centimeters pixels تو چلے میں اس کو کچھ choose کر لیتا ہوں آپ different choose کر سکتے ہیں artboard کیا ہوتا ہے اس کو ہم بعد میں discuss کر لیں گے orientation کیا ہوتا ہے یہ تو ہو گیا آپ کے پاس portrait portrait means to save سیدھا ایسے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور landscape کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس طرح سے ذرا لمبا سکن کیا ایسا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں lead option ہے ہمارے پاس ان چیزوں کو بھی ہم بعد میں discuss کر لیں گے اور یہ میں بہت سے advanced options ہارے کچھ ان کو بھائی ہم نے بالکل نہیں شیڑنا Adobe illustrator بہتر جانتا ہے کہ ان کے لیے کیا settings بہتر ہیں تو ہم نے وہی رکھنی ہے اور آپ mode settings میں جائیں گے یہ preview mode default ہی رہنے دی جگہ اس کو کچھ نہیں چھیڑنا آپ لیں یہ سب چیزیں جو جیسے default set کی ہوئی ہیں Adobe نے ویسے ہی رہنے دینی ہے more settings میں آپ جائیں more settings میں جانے کے بعد آپ کے پاس ایک option ID یہ دیکھئے یہاں سے آپ اس کا نام edit کر سکتے ہیں وہ ہم وہاں سے بھی کر سکتے تھے یہ سب چیزیں detail میں جانے کی ہم اتنی ضرورت نہیں ہے بس اس کو میں cancel کر رہا ہوں یہاں سے میں اس کا نام کچھ بھی رکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے change کر کے آپ کچھ کچھ بھی رکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ میں نے لیکھ دیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں اس کو اوپر کلک کرنے لگا ہوں create پہ ٹھیک ہے create پہ کلک کرنے کے بعد میرے پاس ایک یہ نیا ڈائلوگ مطلب کہ یہ نئی window open ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں آپ کو بزا دوں یہ ہمارے پاس panel options ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ layers ہیں libraries ہیں properties ہیں یہ ہمارے پاس toolbar options ہیں ٹھیک ہے اور یہاں اوپر ہمارے پاس ساری یہ جتنے بھی menus ہیں ان کو ہم چیک کر سکتے ہیں ان کے اندر کیا گیا features ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک چیز میں آپ کو تھوڑی ایسی ایک چیز بتا دو اگر آپ f press کرتے ہیں تو یہ ذرا full screen ہوتا ہے اگر دوبارہ f press کر دیں گے تو یہ totally full screen پہ چال جاتا ہے دوبارہ f press کر دیں گے keyboard سے یہ واپس اپنی پہلی جگہ پہ آ جاتا ہے tab اگر press کریں گے یہ تو یہ جو دونوں panels ہیں sides والے I think یہ 5 ہو جائیں گے دیکھیں گا آہ tab دیکھیں گے میں نے press کیا ہے tab button keyboard سے اور یہ دونوں چیزیں side پہ ہو گئی ہیں اور ہمارے پاس صرف artboard drag ہے بھئی ہمیں تو tools چاہیی ہیں نا تو فیل حال اس وقت تو ہے نا ہمارے پاس اس کے اندر workspace ہوتی ہیں different طرح کی essential یہاں سے آپ نے choose کر دیں گے یہ ابھی ہمارے پاس ہے essential یہاں سے اگر ہم choose کریں گے نا painting تو یہ ہمیں ساری setting painting کے related کر کے دے دے گا کہ یہ painting کے لیے آپ کے پاس یہ tools ہونے چاہیے یہ اس کو اس طرح سے set up کر دیتے ہیں typography تو یہ دیکھیں ہمارے پاس typography کے related ساری tools ہمیں یہاں پہ provide کر دی جاتی ہے jobless leader کو جانتا ہے یہ سب چیزیں کے کونسی tools use ہونی ہے ٹھیک ہے course میں انشاءاللہ آپ کو چھوٹے چھوٹے objects سکھائیں گے ٹھیک ہے brushes libraries stickers وغیرہ یہ سب چیزیں آپ کو سکھاؤں گا بس آپ نے جوڑے رہنا میرے ساتھ ٹھیک ہے اور ابھی فیلال میں اس کو tools کرنا ہوں essentials پہ ہم اپنی ایک workspace کر رہے ہیں تاکہ ہم اسی کے اندر رہ کے کام کریں ہم سے یہاں پہ بار بار ہمیں change نہ کرنا پڑے essential classic تو کبھی یہ painting تو کبھی layout آگئے ہم صرف اپنی workspace set کر لیں گے آپ نے essentials tools کر لینے essentials tool کر لینے کے بعد آپ نے window میں جانے window میں جانے کے بعد آپ نے سب سے پہلے تھی یہ کر لینے control control پہ click کر لینے control کیا ہے یہ پہ اوپر آپ کے پاس کچھ options options آج چکے ہیں یہ بہت important ہے یہ control ہمارے پاس full لینے چاہیے ہیں اس کے بعد آپ نے دوارہ windows میں جانا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس tool bar کے options میں آپ نے چلے جانا ہے advanced tools ہیں ہمارے پاس ساری کی ساری show ہوں گی پھر یہاں پہ پہ پہلے ہمارے پاس نیچے drop down میں جاتے وہ مطلب کہ کافی مطلب کہ نہ گھسنا پڑتا تھا complete نہیں آتی تھی تو اس کو امیدر کرنا پڑتا تو اس طرح سے آپ کے پاس یہ ساری tools آج ہیں complete یہاں پہ پہ اگر آپ click کر کے رکھیں تو آپ کے پاس اس کے اندر hidden tools ہیں باقی کی وہ بھی آپ کے پاس show ہو جائیں گی اور اس کے ساتھ یہاں پہ click کر کے رکھیں تو باقی بھی آپ کے پاس show ہونے لگ جاتی ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہم choose کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں ہم بعد میں discuss کریں گے آہستہ آہستہ سے اس کے علاوہ یہ تو آپ کے پاس ہوگی اب اس کو ہم نے اپنی اس workspace کو set کیسے کرنا ہے ہم اپنے سمپل یہاں پہ آنے اور new workspace آپ نے اس کو اپنا نام دے دیں کچھ بھی دے دیں چلے میں دے دیتا ہوں جیزی ایریٹس کا ٹیک ہے جیزی ایریٹس کل کر دیا ہے میں نے اور اس کو میں اوکے کار ہوں اب یہ میری workspace set ہو چکی ہے for example اگر مجھ سے یہ setting خراب بھی ہو جاتی یہاں پہ ہو گیا اور ان سے یہ level باہر آگیا ہے تو اب میں کیا کروں گا یہ میرے پاس automatically burn چکی ہے میں نے سمپل reset جیزی ایریٹس پہ click کرنا اور یہ واپس واپس اپنی اپنی جگہ پر چلے جائیں گی اس کے علاوہ آپ تھوڑی سی اس کی editing کر سکتے ہیں یہاں سے preferences میں جا کر یہاں پر آپ کی پاس option تھے user interface کا یہاں سے آپ دیکھیں color choose کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ پسند ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ gray پسند ہے یہ پسند ہے یہ پسند ہے یہاں پھر black پسند ہے یہاں پھر black پسند ہے یہاں پھر different کرتا ہے اب normally یہ ہی چلتا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ ہی choose رکھ لیجئے گا اگر برنا آپ کو white پسند ہے تو آپ white choose کر سکتے ہیں یہ پسند ہے تو آپ یہ choose کر سکتے ہیں کوئی مسئلے والی اتنی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو بس انشاءاللہ next two class ہے اس کے اندر ہم کریں گے practice first آپ کو سب چیزیں بتانا کیوں ضروری تھا ٹھیک ہے یہ بتانا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کو Adobe Illustrator کی نفس سمجھا دے گی یہ کیا چیزیں ہیں کیا ڈولز ہیں جب ہم چیزیں practice کریں گے then آپ کو details بھی سمجھا دیں گے تو چلے ملتے ہیں next video میں